حسب ہو میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سید انبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیک، یا رسول اللہ و علی آلیک واسحابیک، یا حبیب اللہ السلام و السلام علیک، یا نبی اللہ وعلی آلیک، یا نور اللہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درد پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر سو رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و مسلام علیکہ سیدیہ سیدیہ رسول اللہ مذہب نہیں چلے لیکن ناظرین آئیے تلاوت اگرام حباق سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشینتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عاندتم حریش علیكم حریش علیكم بالمؤمنین رغوث رحیم فإن دولوا فقل حسدی اللہ لا إله إلا هو علیه ترکلت و هو رب العرش العظیم آمند باللہ شقدن قل اللہ العلی العظیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کے اندر نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو شانوں کو اور رفعتوں کو بیان فرمایا ہے ایک تو حضور کے آنے کا ذکر حضور کے اس کائنات میں تشریف لانے کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں پر کتنے مہربان ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ امتی کا مشکت میں پڑنا یہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر گران ہے امتی مشکت میں آئیں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کریم بھی بنایا ہے اور ان کو خلق عظیم بھی عطا فرمایا ہے یہ حضور علیہ السلام کا رعوف ہونا اور رحیم ہونا یہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا مظہر ہے مدنی چلے کے ناظرین کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی کہنے والے نے کہا کہ انسان کی ذات بھی میٹر کرتی ہے انسان کی ذات بھی میٹر کرتی ہے صرف انسان ہونا یہ بھی ایک کمال تو ہے کہ اشرف المخلوقات میں شامل ہو گیا لیکن آگے چل کے اس انسان کا جو پوٹریڈ بنتا ہے جو عزت بنتی ہے جو اس کا ایک سٹیٹس بنتا ہے جو اس کا مقام بنتا ہے یہ اس کے اعمال اور اس کے اخلاق کی بنیاد پر بنتا ہے آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا یہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم شان ہے بہت بڑی شان ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں لیکن صرف اسی شان پر بس نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم بھی عطا فرمایا تو انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے کردار کا اور اس کی شخصیت کا ایک آئینہ دار ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو بھی سترہ اور پاکیزہ بنائیں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمتیں ہیں بڑی شانیں ہیں اور ان کی عظمت اور شان کا کیا بیان کیا جائے کہ جن پر رب تبارک و تعالی درود بھیجے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کا کمال عروف شان ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ بھی درود بھیج رہا ہے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی یہ اپنی شان کے مطابق درود بھیج رہا ہے اللہ کے فرشتے بھی الحمدللہ درود بھیج رہے ہیں حضور علیہ السلام پر اور ایمان والوں کو بھی یہ سعارت نصیب ہے کہ وہ بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں آج مزین چل کے ناظرین ہم جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں شرک و غرب شمال و جنوب بلکہ چہار دانگ عالم میں جن کے نام کی گونج ہے آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں حضرت سگزنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آشی کے درود و سلام اللہ اکبر آپ دلال الخیرات شریف کے مصنف اللہ اکبر اس کتاب کے مصنف کہ جس کتاب کو پڑھنے والے اس کو اپنا ورد اور اپنا وظیفہ بنانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدارت فیضیاب ہو جایا کرتے ہیں جو یوں کہیں کہ جس مصنف کی تصنیف کا یہ عالم ہے اس مصنف کی اپنی معرفت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر سگزنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا آج ہم ذکر خیر کریں گے آپ زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور زبردست عاشق درود و سلام ہیں دلال الخیرات شریف یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی پہچان ہے اور آپ کی بڑی زبردست کتاب ہے اور الحمدللہ مدنی چلے لیکن ناظرین وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو شیخی طریقت امیر اہل سنت دامت برکات احمد قدسیہ سے مرین ہیں یا طالب ہیں ان کو بھی الحمدللہ دلال الخیرات شریف پڑھنے کی ادازت ہے شجرہ اتاریہ کے اندر جو ہمیر اہل سنت نے اپنے مریدین اپنے طالبین متعلقین کو جو اوراد و وظائف کا یوں سمجھ لیں کہ گلدستہ اتا فرمایا ہے شجرہ اتاریہ جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی دلال الخیرات شریف کا ایک حضب روزانہ پڑھنے کا الحمدللہ یہ روزانہ کے اوراد میں یہ شامل ہے اور خوش نصیب ہے جو پڑھتے ہیں اور خوش نصیب ہے جو اس کا وظیفہ اپنے آمال میں شامل کیے ہوئے ہیں اللہ ہمیں بھی درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے درود پاک ہم روزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ تو پڑھ ہی ڈالیں اور جتنا شہرڈ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا درود پاک ہے یہ ذکر ذکار ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے رکھتے رکھاتے کام کرتے ذکر خیر کرتے رہیں انشاءاللہ اس کی برکات آپ پاتے رہیں گے اور جتنا عدب جو ہے وہ کریں گے اتنا اس کا جو سمجھ لیں کہ جتنا احتمام کریں گے اتنا پھر اس کا جو ہے وہ اس کی حلاوت میں اس کی مچھاس کے لئے اضافہ ہوتا چلا جائے گا درود پاک بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی احتماما یہ بات میں لفظ استعمال کروں احتماما احتمام کر کے کہ میں درود پاک میں نے پڑھنا لہذا میں پہلے وضو کروں اور میں وضو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھوں گا تو انشاءاللہ پھر اس کا جو ایک جو سواب ہے اور اس کی جو ایک بٹھاس اور سپیرچولٹی اور روحانیت ہے یہ بننے کو الگ ہی فیل ہوگی بہرحال ذکر مبارکی ہماری زبان پر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق ادا فرمائے خلیل بھئی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ خلیل بھئی سے ہم کلام بھی سنیں گے اور گھیلو علاج کے متعلق جو آپ کی کالز ہوں گے جو آپ کی میسجز ہوں گے ان کو بھی شامل کریں گے حافظ ادنان چشتی صاحب دامرکار ملکسیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ حضرت سجدنا محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صلی اللہ پاک پر نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے ناشریف پڑھوں گا آپ بھی نیت فرمائیے کہ حصول ثواب کے خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے دوزانوں بیٹھ کر گمد خضرہ کا تصور باندھ کر نہائی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یہ اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے ناشریف پڑھوں گا صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد چونکہ آج جن بزرگ کا ہم ذکر خیر کریں گے ان کا جو یہ مشہور ہے وجہ شورت درود درود سلام ہے تو انشاءاللہ ہم ایسا کلام پڑھیں گے جس میں ہم درود سلام بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو مل کر پڑھئے تاکہ آج لگے کہ واقعی ہمارے اس سلسلے میں سیدی محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے سبحانہ سلسل اللہ علیہ کے یا رسول اللہ وَسَّلَّمْ عَلَيْكَ یَا حَبِيبَ اللَّهِ ذاتِ وَالَا پِ بَارِ بَارِ دُرُو بَارِ بَارَ اور بے شُمارِ دُرُو سر سپا تک کروڑ بارِ سَلَا اور سرا پاپی بے شُمارِ دُرُو بیٹھتے اُٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شیار دُرُو اور قبر میں خوب کام آتی ہے بے کسوں کی ہے یارِ یارِ دُرُو ہے کرم ہی کرم کی سنتے ہیں آپ خوش ہو کہ بارِ بارِ آہ اللہ اللہ انہیں کس کے درود کی پرواہ بھیج جبوں کا کردگار بارِ دُرُو ہے کرم ہی کرم کی سنتے ہیں آپ خوش ہو کہ بار بار دُرُو اے حسن خارِ ہم کو دل سے نکال ہم زدوں کی ہے غمگسار دُرُو اللہ اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ 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 مفتی آدم ہی نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ کلام آئی مل کر پڑھتے ہیں سل اللہ 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 اوہ و علیکہ و سلم سل اللہ سل اللہ اوہ و علیکہ و سلم صدر تمہارا عرش تمہارا صدر تمہارا عرش تمہارا مالک دوزخ و جلت والے مالک دوزخ و جلت والے صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تم کو سیر کرانگی رب نے تم کو سیر کرانگی اپنی خدا ہی تم کو دکھائی ایسی اچھی بسارت والے ایسی اچھی بسارت والے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ پردہ ڈھاں پہ جو تین کو کہا پردہ ڈھاں پہ جو تین کو کہا کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ پردہ ڈھاں پہ جو تین کو کہا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ مانگے تم پہ کرو دور اپنے خطاب آ رکھو اپنے ہی دامن ملو پان مرے یہ بھی آ تم پہ کرو دور کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ پردہ ڈھاں پہ جو تین کو کہا پردہ ڈھاں پہ جو تین کو کہا تم کرم پر کرم ہی کرتے ہو وہ خطا پر خطا کرے کوئی کوئی وہ خطا پر خطا کرے کوئی یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں کوئی کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ پردہ ڈھاں پہ جو تین کو کہا پردہ ڈھاں پہ جو تین کو کہا آج آج جو اب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ وہ نبی جو میرا حلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی بھول ہے کہ بھول ہے کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ کوئی نہیں ہے ایسا آنکہ پردہ ڈھاں پہ جو تینکوں کا پردہ ڈھاں پہ جو تینکوں کا شرم و حیاء ہو غیرت والے شرم و حیاء ہو غیرت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سل لیہ اللہ صلی اللہ ڈھاں ہر بیما دیکھ تم غنافے اے سرمایا راحت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ہم گئے بیٹھے تم نے دوارے ہم گئے بیٹھے تم نے دوارے اپنی اپنی چھولے پسارے ہم گئے بیٹھے تم نے دوارے ہم گئے بیٹھے تم نے دوارے اپنی اپنی چھولے پسارے تاتا پیارے دولت والے تاتا پیارے دولت والے صلی اللہ علیہ وسلم تم ہو ہمارے ہم گئے تمہارے تم ہو ہمارے ہم گئے تمہارے رب کے پیارے راج دولارے رب کے پیارے راج دولارے ایزت والے عزمت والے ایزت والے عزمت والے صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ سل اللہ سل اللہ علیہ وسلم للہ خبر لو نوری کی اچھی سورت سورت اچھی سورت ہو نوری کی لِللہ خبر لو آسی کی اچھی سورت ہو آسی کی اچھی سورت ہو آسی کی چmaan دیں اچھی سورت واِّ چ Johann Su rocks سورت سورت والے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کلام بھی بڑا زبردست پڑا ہے زبردست انداز میں اور درد پاک کے ساتھ سبحان اللہ سل اللہ علیہ وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت اللبدان وشفائیہا ونور الابسخار وضیائیہا وعلا آلہی واصحابہ مبارک وسلم سبحان اللہ اللہ تبارک وطالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے مزید نہیں چلے گی ناظرین حضرت سیدنا محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ کی والا صفات اور عظیم ذات یہ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے موضوع ہے عدنان بھائی سے گفتگو کا جہاں وہ سلسلے شروع کرتے ہیں عدنان بھائی حضرت کا پہلے کچھ تعرف ہو جائے پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا امام محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ذکر فرمایا کہ درود و سلام ان کی پہچان ہے جب بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذاتے والا صفات پر درود و سلام کی بات ہو اور دلائل الخیرات شریف کا ذکر نہ ہو تو یہ بات ادھوری رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کے ذریعے ان کو وہ شہرت وہ دوام اور یوں کہلیں کہ اس وقت انہوں نے کس انداز میں کس اخلاص کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں کیسا دوب کر اور شرابور ہو کر اس کتاب کو تصنیف و تعلیف فرمایا کہ آج صدیان گزر گئی لیکن لوگ اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے والے لوگ موجود ہیں الحمدلہ رب العالمین تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگ صدیانہ کا ایک حضب پڑھنے والے بھی موجود ہیں اور پوری کتاب پڑھنے والے بھی موجود ہیں بلکل بلکل ایسا یہ حضرت سیدنا محمد من سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں اور بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ کا مزار کی زیارت بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ سن 807 ہجری میں آپ کی ولادت بارکہ ہے اور نام ہے آپ کا محمد اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے عبد الرحمن اور پھر دادا کا نام ہے ابو بکر بن سلیمان اور یہ جو دادا جان ہے آپ کے سلسلے نصب میں سلیمان ان کی نسبت سے آپ کو ابن سلیمان یا محمد بن سلیمان جزولی جیسا کہ عربوں کے ہاں رواج ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے دادا کی نسبت سے مشہور ہوتے ہیں تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ کی وجہ شورت بھی آپ کے سلسلے نصب میں آپ کے دادا جان ہے سلیمان جزولی جو ہے آپ کو کہے جانے کی وجہ یہ ایک قبیلہ تھا جزولہ تو اس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو افریقہ کے اندر جو مراکش افریقہ کے علاقے سوس میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کو پہلے بربر کہا جاتا تھا اور اسی کو بعد میں جزولہ کہا جانے لگا تو آپ اس سلسلے سے ہیں چونکہ اس لئے آپ کو جزولی کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا تھا حسنی سادات کرام میں سے ہیں اکیس واسطوں سے آپ کا سلسلے نصب حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلتا ہے بعض صیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ آپ حسینی سادات میں سے ہیں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں لیکن اکثر نے آپ کو حسنی سادات میں سے ہی لکھا آپ مال کی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور مشرباً آپ شازلی تھے یعنی طریقت کے اندر آپ شازلی سلسلے میں بیعت تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں آپ کو بڑی عظمت اور رفعت سے نوازا تھا ابتدائی تعلیم جو تھی وہ آپ نے اپنے گھر ہی سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد جو وہاں علاقہ تھا آپ کا وہاں سے آپ نے علم دین حاصل کیا پھر اس کے بعد آپ مدرسہ سفارین وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کے آپ نے باقاعدہ مزید جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ آپ نے شروع کیا حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ آپ جس دوران علم دین حاصل کر رہے تھے تو جب مدرسہ سفارین وہاں آج بھی وہ حجرہ موجود ہے جس کی لوگ زیارت کرتے ہیں جہاں حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کیا اور کہا جاتا ہے کہ یہیں آپ نے دلائل خیرات شریف تصنیف فرمائی حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ زمانہ تعالیٰ علمی کے دوران آپ جس حجرے میں رہا کرتے تھے وہاں ساتھ کسی اور کو تہرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تنہا رہا کرتے تھے تو بعض لوگوں نے اس سے یہ اپنے خود سے ہی ایک ذہن میں ایک بات لائے اور ایک مارت کھڑی کر دی انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے یہاں بہت رقم اور مال و دولت جمع کر رکھی اس لئے کسی کو اندر نہیں جانے دیتے اور نہ کسی کو ٹھہرنے دیتے ہیں تو کچھ لوگوں نے یہ اپنی جو شکایت اور ان کے دل کا جو غبار تھا وہ حضرت کے والد صاحب کو بتایا کہ جی وہ آپ کے بیٹے نے بڑی مال و دولت جمع کی ہوئی ہے وہ تو کمرے میں کسی کو جانے ہی نہیں دیتا تو آپ کے والد گرامی تشیف لائے تو فرمایا کہ بھئی چلو چلتے ہیں اس کمرے میں جہاں یہ رہتا ہے اس حجرے میں ٹھہرتے ہیں جاتے ہیں تو حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ کے والد گرامی تشیف لائے آپ نے کوئی مسئلہ ہی نہیں اجازت والد صاحب کے لئے کیا رکاوٹ ہے دروازہ کھول دیا جی اندر گئے تو اللہ اکبر اندر اندازی اور ہے اندر دنیا ہی اور ہے ہر ایک دیوار پر لکھا ہوا ہے الموت الموت حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی نے فرمایا فرمایا انذر اینہازا و اینہ نحن فرمایا یہ دیکھو ہم کیا سمجھ رہے تھے اور یہ کس مقام و مرتبے پر فائز ہے اپنی اوقات دیکھ لو اور ان کی شان دیکھ لو اللہ اکبر تو یوں حضرت سیدنا محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ کو فکر آخرت فکر آخرت اور اس فکر آخرت کی ایک جھلک اس زمانے میں ہم شیخ طریقت امیر علیہ السلام کے آستانے پر بھی دیکھیں اور ان کا بھی انداز جو ہے وہ اپنا ہی انداز ہے اور عاشق درود و سلام یہ بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ الموت بالخصوص دنانبھائی یہ جو لفظ ہے نا الموت بلکل بلکل میں اس طرف آ رہا ہوں اسلاف کا انداز آج امیر السلام کے مبارک انداز میں ملتا ہے سبحان اللہ آپ بھی مختلف اشیاء پر مختلف جو ہے وہ آپ کی تحریرات اس کے اندر الموت کر کے لکھا ہوتا ہے جس کے اندر موت کی یاد پوشیدہ ہے تو یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے کہ وہ اللہ تبارک طلع کی عبادت کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو پانے کے لیے اپنی موت کو کس طرح یاد رکھتے ہیں اور حدیث پاک میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا موت کو یاد کرنے کا اور ان اللہ والوں نے موت کی یاد کو ایسا بسایا ہے کہ اپنی اشیاء پر اپنی چیزوں پر جو اس بات کا بولتا ہوا ثبوت ہیں پیغام ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے یہاں دل لگانے کے بجائے اللہ تبارک طلع نے جو سرمدی عبدی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اطاف فرمانی ہے اس کی جانب بندے کی توجہ ہونی چاہتے ہیں حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رہے ہیں یہ جو آپ نے موت کی بات کی اس میں اگر اللہ والوں کا انداز دیکھا جائے تو وہ تو مطلب ان کے تو یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ بھی موت آئے گی قبر میں جائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آئیں گے اللہ و اکبر جلوے تو یہاں پر بھی ہیں جن کو نصیب ہوتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے لیکن جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وات عربہ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا نا کہ کیا خوشی کی بات ہے جیسے بزرگان دین جو ہوتے ہیں اس کو جو ارس کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہی یہ بھی ہے کہ ان کے لئے وہ خوشی کا دن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس رب کی یاد میں ساری زندگی گزارتے رہے جس رب کی یاد میں قیام کرتے رہے جس رب کی یاد میں آنسو بہاتے رہے جس محبوب کی یاد میں تڑپتے مچلتے اور پھڑکتے رہے ہجر و فراق میں اللہ و اکبر آج وہ دن آ گیا کہ وہ محبوب اپنا جلوہ دکھانے والے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ تو یہی تو عرص ہے اور کیا ہے اور اس دن تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو مجدہ ملتا ہے فرشنوں کی زبان سے اس کے دب کہتے ہیں نم کنومت العروس سبحان اللہ ایسے سوجہ جیسے دلہنس ہوتی ہے یعنی وہ ایک اللہ کی راحت پر سکون اور ایک تھنڈی ہواوں کا جھوکہ ہوتا ہے سبحان اللہ اور بات وہی ہے کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے کون کہتا ہے مر گئے قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے یہ دنیا تو ان کے لئے قید خانہ ہوتی ہے اور اصلا تو یہ خلیل بھائی شاید اس پر کوئی شیر بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ خلیل بھائی لگ گیا کیوں ملی گیا تو مرقد کی پہلی شب ہے دھولا کی دید کی شب مرقد کی پہلی شب ہے دھولا کی دید کی شب اس شب پہ عید قربا اس شب پہ عید قربا اس کا جواب کیسا اس شب پہ عید قربا اس کا جواب کیسا پڑھتا تھا جس کا کلیمہ پایا انہیں نکیروں پڑھتا تھا جس کا کلیمہ پایا انہیں نکیروں بھولینے دو تصدق بھولینے دو تصدق کس دم جواب کیسا پایا انہیں نکیروں بھولینے دو تصدق کس کا جواب کیسا یہ نا سلمان بھولینے دو تصدق کیا بات ہے خلیل بھولینے دو تصدق کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل رواگی یہ تو خشیوں کی محراج ہوتی ہے اور جو نیکیاں کر کے جاتے ہیں نیک عمال کر کے جاتے ہیں پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کسرت کر کے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم سے ان کی قبریں جو ہے نا پھر نور انعلا نور ہوتی ہیں حضرت کے تذکرے میں بھی تو ملتا ہے نا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کمال کہ آپ کی قبر مبارک کو ایک عرصے بعد جب کھولا گیا کسی وجہ سے اور آپ کے جسد مبارک کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کیا گیا تو اس وقت جب آپ کی قبر مبارک کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ عاشق درود و سلام کسرت کے ساتھ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والے عاشق جس میں مبارک کموں پر ستر سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے خالی ستتر سال تو ستتر سال کے عرصے کے بعد اس عاشق درود و سلام کا جس میں مبارک بلکل صحیح و سالم موجود تا ہے بلکہ جو خط مبارک سال مبارک سے پہلے کروائی تھی وہ خط مبارک بھی ویسی کی ویسی موجود سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتا غلامانِ محمد کا کفن میلہ نہیں ہوتا علامانِ محمد کا کفن میلہ نہیں ہوتا اللہ اللہ بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کفن میلہ نہیں ہوتا خط بھی ویسی کی ویسی برکرات صرف یہاں پہ اقتفا نہیں ہیں ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے جسم مبارک پر انگلی رکھی اور جہاں میں نے انگلی رکھی جیسے کہ زندوں کے انگلی رکھی جاتی ہے خون ہٹ جاتا ہے اور جب انگلی اٹھاتے ہیں تو خون اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے کہا کہ حضرت کے جسم مبارک پر میں نے یہ چیز دیکھیں اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی کامل زندگی عطا برماتا ہے اپنے پیاروں کو ایسا کامل یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ایرال یقین ہے نا کہ کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے عید سے چھوٹے اپنے گھر گئے اللہ والے زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سبحان اللہ بہت بڑی برکت ہے درود پاک کی بھی جو حضرت کے انتقال کے بعد حضرت کی سی سے کہتے ہیں کہ کرامات میں سے ایک کرامت یہ ظاہر ہوئی سبحان اللہ موت تو دیکھیں آنی ہی ہے اس کا تو انکار ہوئی نہیں سکتا موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے موت کا ذائقہ کیا ہے چکھنا ہے اب آپ اندازہ لگائیں مذہرین چلے کے ناظرین کہ یہ تو ہونا ہے لیکن پھر اس کے بعد والا جو معاملہ ہے یہ پھر انسان کے مراتب کے اعتبار سے ہے کئی تو وہ ہیں جیسے ایک مثال آپ کو جیسے بتایا انہوں نے وسیم بھائی نے حضرت سلیمان محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بتایا اسی طرح ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی محمد فاروق اتاری آپ ادنان بھائی بھی میں پہ تھے الحمدلہ میں بھی آذر تھا آپ بھی ہوں گے وسیم بھائی ایک تعداد تھی عاشقہ نے رسول کی ٹھیک ہے یہ آج بھی زندہ مثال مطلب ہمارے سامنے آنکھوں دیکھی بات ہے یہ بھی ہے اور اسی طرح یہ ایک مشاہدہ جو میں نے یہ کیا مذہرین جل کے ناظرین ایک چیز یہ دیکھی کہ انتقال کے کمو بیش تین ساڑھے تین سال کے بعد جو ہے وہ جسم میں اتر بلکل سرامت ہے کفن بھی سفید وجدا ہوا ویسے ہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح قبر کھوڑتے ہوئے ہم نے ہڈیاں نکلتے ہوئے بھی دیکھی مجھے آج بھی وہ منظر نہیں بھولتا میرا جو ننیال کا گاؤں تھا وہاں قبرستان میں میں بھی تھا قبر جہاں وہ کھوڑی جا رہی تھی تو اس میں سے نیچے جو ہے وہ جو ہڈیاں ہوتی نا مردے کی وہ نکل لیتی یہ تدفین کیلئے قبر کھوڑی جا رہی تھی تو وہ اس میں سے نیچے سے وہ ہڈیاں نکلی تو وہ پھر انہوں نے ادھر ہی قبر میں سائڈ پہ رہی جیسے جو حکم ہے شریعت کا اس کے مطابق بارل کو رکھے اس میں مردے بھی دفن تھا اور بھی اس کے علاوہ بھی اپنے انسانی ہڈیاں دیکھنے کا اتفاق شاید کسی کو ہوا ہو ایک یہ بھی ہے واللہ یختص برحمت اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے کوئی تو وہ ہیں جو مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں اور کوئی وہ ہیں جو انبیاء کے سچے غلام ہوتے ہیں ان کے کفن کو بھی مٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی غلاموں کی یہ شان ہے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ علیہ السلام کے علوب شان کون اندازہ لگا سکتا ہے سبحان اللہ غلو فرماتے ہیں حضور ان اللہ حرم علی الارضی ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیون یرزق اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھائے شہی سنت کے ساتھ روایت ہے فنبی اللہ حیون یرزق اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی لیا جاتا ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جو مارکہ مٹی میں مل جاتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں یہ بڑی شان والے ہوتے ہیں اور جو ان کے سچے غلام ہوتے ہیں وہ بھی بڑی عظمت و شان والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سچے غلاموں کا صدقہ نصیب فرمائے اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے ان کے فیضان سے امتی کو جو کچھ ملتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے ہوتے ہیں ان کے صدقے میں ہی ملتا ہے تو یہ جن کو جو ملی ہے جسے ہی حیات جاویدانی پائیں گے یہ جو ملی ہوئی ہے یہ حضور کا صدقہ ملا ہے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے بلکل جی بلکل یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے اور کرم ہے اور یہ بھی اللہ کریم کا محض فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خوش عقیدہ غلاموں میں ہمیں شامل فرمایا اور یہ الحمدللہ رب العالمین امت کا اس بات پر یوں کہہ لیں اتفاق ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق مددس دیلوی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں بہت سارے مسائلیں ایسے ہیں جس کے اندر علماء کا اختلاف ہے مختلف آرہ ہوتی ہیں لیکن فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے متعلق کسی ایک کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وسال کے بعد وہ حیات عطا فرمائی ہے جو بے مثل اور بے مثل اللہ 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 تو اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صدقے میں آپ دیکھیں شہید جو ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں زندہ کہا گیا ہے بلکہ یہاں تک بھی ایک تو ہے کہنا ارشاد فرمایا دل میں گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہے یہاں تک اللہ تبارک تعالی نے اس کی عظمت اور عفت کو بیان فرمایا تو جو اللہ والے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کے صدقے میں اور شرح صدور کے اندر امام سیوتی رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو ذکر فرمایا کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اجسام کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی سلامت رہتے ہیں ان میں سے ایک کسرت درود و سلام پڑھنے والا بھی ہے کہ جو کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی مرنے کے بعد اس کا جسم سلامت رہے گا اور حضرت سیدہ محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی یہ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ ایک دن میں دو مرتبہ ایک دن میں دو مرتبہ دلائل خیرات شریف ختم فرمایا کرتے تھے دن میں اور رات میں ایک چوتھائی حصہ رات میں آپ اس کا ختم فرمایا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ بھی کسرت کے ساتھ آپ کے معمول میں تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ یہ بھی آپ کی اوراد کے اندر شامل تھا حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر ان پر فضل ان پر کرم ان پر رنایتیں کیسی ہوتی ہیں آپ کی سیرت کے اندر ایک بات کو ذکر کیا گیا حضرت سیدنا امام محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی یہ نبی پاک علیہ السلام سے ان کی محبت تھی بے مثال محبت تھی کہ درود و سلام کو انہوں نے اپنا ورد اور وظیفہ بنایا اور ان کی وجہ شہورت نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام اور ان کی کتاب بنی انہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسا شرف حاصل تھا اور حضور کی کیسی انعائتیں تھیں ان کی سیرت کے اندر ایک بات کو ذکر کیا گیا کہ یہ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے زین المرسلین کا لقب ذکر کی زین المرسلین اور وجہ اس کی خود آپ نے جو ذکر فرمائی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے زیارت کا شرف حاصل کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا فرمایا انا زین المرسلین وانت زین الاولیاء ارشاد فرمایا میں زین المرسلین ہوں مرسلین کی زینت میں ہوں وانت زین الاولیاء ارشاد فرمایا آپ اولیاء کی زینت ہے اولیاء کا سنگھار ہے آپ حضرت سیدنا محمد بن سلمان یہ بڑی عظمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی نظرِ انعائت ہے ان پر آپ دیکھیں مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف کام کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا زبان زد خاصوام ہو جاتا ہے کہ ان کا وہ جو کام ہے وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بشارت بھی ارشاد فرمائی نے ایک بار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی فرماتے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت المہدی فرمایا تو ہدایت دینے والا ہے لوگ تجھ سے ہدایت حاصل کریں گے اور پھر کیسے ہدایت حاصل کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پر تائب ہوئے اور بے شمار خلق خدا نے آپ سے جو ہے وہ فیض کو پایا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہدایت پا رہے ہیں فرمایا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے زیارت ہوئی حضور نے فرما انت المہدی تم مہدی ہو من اراد ان یسعد فل یعتی الیک نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ وہ سعادت مند ہو جائے جو سعادت مند بننے کا ارادہ کرتا ہو فل یعتی الیک اسے چاہئے کہ تمہارے پاس آئے تو حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی کی بڑی عظمت ہے اللہ تعالی نے بڑی رفعتوں سے نوازا بڑا مقام و مرتبہ تا کیا ہمیں چاہئے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ حضور کا ذکر دیکھیں امیر علیہ السننت ایسی تھوڑی فرماتے کہ آپ روزانہ 313 بار درود و سلام پڑھیں یہ دراصل اسلاف سے اللہ کے نیک مندوں سے جو ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے اور یہ وہ ذریعہ اور وہ سبب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف محبت حاصل کرنے کا بلکہ اس پر دوام اور اس میں مزید اضافہ کرنے کا سبب ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے تعلق استوار رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے جنہوں نے اس ورد کو اس وظیفے کو اپنایا درود و سلام کو اپنایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر شفقتیں اور رحمتیں فرمائیں حضرت سید یہ درود پاک اس کا اس قدر احتمام جو ہے ایک واقعہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ کا عرض کرتا ہوں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک بزرگ رحمت اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی علامہ بن جوزی رحمت اللہ نے صفت الصفوہ میں اس کو ذکر فرمائے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے زیارت کی نبی پاک علیہ السلام کی اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا محمد بن عدریس شافعی پر بھی کوئی خصوصی کرم ہوا ہے آپ کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی ہے مولا محمد بن ادریس شافعی یعنی امام شافعی کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے یہ کی سبب سے کرم ہے ایسا خصوصی فضل تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جس انداز میں وہ مجھ پر درود و سلام پڑتا ہے ایسا درود و سلام کسی نے نہیں پڑا اور پھر وہ الفاظ ذکر فرمایا تو جو درود و سلام پڑتے ہیں ان پر نبی پاک علیہ السلام بڑی نظرین آیت فرماتے ہیں تو حضرت شیخ سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی کا ذکر خیر ہے جن کی پہچان دلیل خیرات شریف ہے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام ہے اور یہی تعلیم یہی شیخ طریقت امیرہ السنت ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایک مدین نام پر عمل کرتے ہوئے یوں نبی پاک علیہ السلام پر روزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درود و سلام پڑھنے کو اپنے ورد میں شامل کر لیں انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں ہمیں ظاہر نظر آئیں گی انشاءاللہ الرحمن ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں پھر مدین آگے بڑھتے ہیں میرا نام مزمیل عباس عطاری ہے میں جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں سلمان بھائی آج کے موضوع کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ واقعہ سنائیں جس واقعہ کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے کتاب دلائل الخیرات لکھی اور ناظر خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں جمع کے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بہت مربانی بہت شکریہ جزاک اللہ انشاءاللہ وزیم بھائی ہاتھوں ہاتھ سنا دیں بلکل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا دراصل سلسلہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کو وضو کرنے کے لیے پانے کی حاجت ہوئی اور آپ وضو کرنے کے لیے جب پانی کے لیے گئے کوئے کے پاس تو کوئے کا پانی جو ہے نا وہ کافی نیچے تھا اور جب کوئے کا پانی نیچے تھا تو آپ نے کوئے میں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ تلاش کیا تو ایک بچی جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پیسے دیکھ رہی تھی حضرت کو تو پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں کوئے میں سے پانی نکالنے کے لیے برطن رون رہا ہوں تو آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے بتایا کہ میں سلمان جزولی محمد بن سلیمان جزولی تب یہ بات آپ نے کہی تو وہی کہ جن کا بہت چرچہ ہے اور جو بڑے مشہور ہیں اور جن کا نام ہے ایک لوگوں میں آپ نے کہا کہ ہاں ہے صحیح ہے تو اس بچی نے نیچے آئی اور اس نے آکے کوئے میں تھوک دیا جیسے ہی کوئے میں تھوکا تو حیرت انگیز طور پر کوئے کا نیچے والا پانی اوپر آیا اور کوئے سے بہنے لگا تب کوئے سے بہنے لگا تو آپ بڑے حران ہوئے آپ نے بہرحال وضوح کیا اور وضوح کرنے کے بعد آپ نے اس بچی کو کہا ہے بیٹی تمہیں خدا کی قسم ہے سچ سچ بتاؤ تمہیں یہ ملکہ کیسے حاصل ہوا تو اس بچی نے جو جواب دیا نا اس بچی نے عرض کی حضور بِقَسْرَسْتِ الصَّلَاطِ عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا مَشَافِ الْبَرِّ الْأَقْفَرِ تَعَلَّقَتِ الْوحُوشُ بِعَذِيَالِهِ حضور بات یہ ہے کہ یہ جو مجھے ملکہ حاصل ہے نا یہ اس ذات پر درودِ پاک پڑھنے کی برکت سے حاصل ہوا ہے کہ جن کے دامنِ کرم سے وحشی جانور بھی لپٹ کر برکتیں حاصل کیا گیا آپ اس بچی کا جواب دیکھیں کیسا عشق و محبت والا ہے کہ یہ ان کے دامنِ کرم یہ ان پر درودِ پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ جن کے دامنِ کرم سے وحشی جانور جو شر پہنچانے والے ہیں وہ تک میرے آقا کے دامنِ کرم سے لپٹ کر برکتیں حاصل کیا کرتے تھے ان پر درودِ پاک کی برکت سے مجھے عمل کا حاصل تو پھر آپ نے جب یہ بچی سے سنا نا تو پھر آپ نے اس دن یہ پکہ عظم کر لیا کہ میں درودِ پاک پہ ایک کتاب لکھوں گا اور پھر یہ کمال کی کتاب دلائل و خیرہ شریف آپ نے ترسا ہے جی بہت اچھا چھ رہے ہیں بہت اچھا پروہ میں میں پروہک کریں دو دے لی بےarma بہت اچھا پروہ میں میں حوça سے بہ بہت رہا ہوں میرا مسئلہ مستمرا سے سوٹا تھا وہ میرے گودل میں درد ہے وہ تین چار ماہ ہو گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی اللہ پاکہ تم سیحت دے صرف دے سلیرت سلامتی دے گھٹریہ میں درد ہے اللہ برکت دے بڑی مربانی جی میرا سوال یہ ہے کہ پتہ میں بطری ہوگا اس کا حل کیا ہے پتہ میں بطری کا حل کیا اللہ آپ کو سہر عطا فرمائے آسید اور سلامتی عطا فرمائے محمد ارسلان اتاری مدینہ اللہ علیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں کل آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے سلوان میں آج ایک کلام سنا دیں حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا کمردرد کا علاج اللہ آپ کو سہر دے سلامتی عطا فرمائے جی اللہ پاک آپ کو سہر عطا فرمائے نات خان حکیم بھائی خلیل بھائی یہ کوئی دوسرا نام بھی رکھا ہوئے آپ نے یہاں تو نہیں بدری چینل پہ خلیل نام ہے اور باہر حکیم حکیم وہ والا حکیم حکمت والا حکیم اچھا 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 سیئی سیئی ماشاءاللہ جو محبت میں کہنا ہے اللہ 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 مرحبا سبھاناللہ جی میرے نام آئیشہ آباد ستاریہ ہے میں جب جات سے عرض کر رہی ہوں سنمان بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے نات خان سے گزاری شاہ کے ایک سام سنا دیں مجھے در پہ پیرے بلانا مدنی مدینے والے واہ واہ سبھاناللہ سبھاناللہ جی محمد عمران اتاری تحسیل سائیوالزیدہ سرگودہ سے عرض کر رہا ہوں خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام اگر سنا دیں میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگہ جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی جزاک اللہ خویرہ ماشاءاللہ مرحبا عمران بھائی کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ مرحبا بڑے پیارے کلام کی فرمائش کیا جی میرا مام کتیجہ آبا ستاریا ہے میں جنگ سے انسکر رہی ہوں خلیل بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں میں نمشک دین جاوندہ واجیوہ ماشاءاللہ مرحبا جی میرا مام آنو سیسلا میں روڑا والسے بات کا ریو برائیم مجھے جے کلام سنا دیں انکو کا تارا نام محمد جل کا اجالا نام محمد ماشاءاللہ مرحبا آپ کو کال کرنا اللہ پاک آپ کو اپنی امان پناہ میں رکھے میسجز ہیں آپ کے ان کو بھی شامل کرتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں لیور اور سٹمک کے لیے کوئی اچھا سا دیسی علاج بتا دیں اللہ آپ کو سلامتے کے ادا فرمائے بہت شکریہ آپ کا میسجز کرنے کے لیے ٹھنڈیانی سے میسج ہے مدین جل کا شکریہ جس نے ہم جیسے گناہگار کے بہت کچھ تکھا دیا اللہ آپ کو جیدہ خیر دے جی اللہ آپ کو سلامتے کے ٹھنڈیانی سے یہ میسج ہے ٹھنڈیانی میں کافی ہائیسٹ جگہ ہے ٹھنڈیانی کے بھی گئے آپ ٹھنڈیانی ٹھنڈیانی سے مجھے آپ گئے ہیں نہیں میں گئے ہوں آپ گئے ہوں میں بہت جی بہت سبحانہ بہت ماہ میں کہتے ہیں نہیں مدین کافلے میں جاننا ہوا ہے مدین کافلے میں جاننا ہوں صحیح صحیح ماشاء اللہ کتنی بلند جگہ ہے اوپر بہت بہت آئیٹ پر ہے بہت آل جی برف باری بھی ہو رہی ہے ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے بھی خلیل بھائی سے ہم اکشہ نمائی لیں گے برف باری اللہ اکبر مدین چینل کے ناظرین یہ جو ہم لوگ بیٹھوں ہیں یہاں مدانی علاقوں میں یا اس طرح سے کراچی میں بیٹھوں ہیں ہم برف باری سن کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے ورنہ سنو فال ایسی کہ خوف آئے جی ہاں وہ بھی میں نے اللہ اکبر کیا بتاؤں آپ کو زندگی کا خطرناک ترین تجربہ یہ بھی ہوا دیکھنے کا کہ سنو فال اور اس سے خوف آئے اور اتنی ہیوی سنو فال اتنی ہیوی سنو فال کہ گاڑی میں آگے لائٹیں جدے ہیں پھر بھی نظر نہ آئے بھی آگے کیا ہے اتنی اس طرح ایک سنو فال بھی دیکھئے میں نے آپ کے مشاہدات پر بھی کوئی کتاب ہونی چاہیے اللہ ماشاءاللہ جہاں دیدہ آدمی ہے اللہ برکت دیدہ میں تو یہ تیری پاکستانی دعا اسلامی کی برکت سے پاکستانی ملک کو جہاں کہہ لیں خیر جہاں دیدہ ہیں یہ بھی جہاں سے کم نہیں ہے جہاں نہیں ہے اللہ وقبر حافظ پہاڑ آپ بھی دیکھیں کیا بات ہے بات ہے پہاڑوں کی بھی ہم نے ایک محروز بھائی کے ساتھ ایک سفر کیا آپ دیکھیں اللہ وقبر حافظ صاحب اللہ کی قدرت ہم نے سفر کیا نا تو محروز بھائی نے اس سفر میں ایک بات کہی تھی ہم ایک پہاڑ دیکھا ہم نے ایک ہی پہاڑ اس کا ایک حصہ جہاں وہ سرمئی ہے ایک حصہ جہاں وہ اس کا گولڈن ہے اور ایک حصہ جہاں اس کا بلیک ہے ایک ہی پہاڑ اللہ وقبر زندگی میں میں نے تو ایسا پہاڑ کے ہی نے دیکھا لوچستان کے پہاڑ بھی دیکھے ہیں لیکن یہ جو ادھر ہم نے دیکھا محروز بھائی نے وہاں ایک تاریخی جملہ کہا محروز بھائی ایک تاریخ ساز آدمی ہے ماشاء انہوں نے کہا کہ سرمان بھائی کوئی عارف باللہ یہ چیزیں دیکھے نا یقین میں نے پھڑک جائے وہ دیکھ کے اللہ وقبر اللہ کی قدرت مالک نہیں بنایا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ قدرت کی سناتے اور نظارے دیکھ کر خالق کو یاد کرتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کھانا کھانے کے بعد ملنے والے ذائقے پر اس ذائقے میں گم ہونے کی بجائے خالق کائنات سے رجول آتے ہیں واہ مالک کیا تیری شان ہے کہ تُو نے بے جان زمین میں سے اگنے والی اس جو ہے وہ چیز کے اندر اس کھانے کے اندر کیا ذائقہ اور کیا لطف رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خوش نصیب لوگوں کا اقام ہے فرنہ لوگ غفلت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں میں دیکھ کے اسی نظارے میں گم ہو گیا نظارے میں کہاں گم ہوا ہے چاہیے تو یہ کہ اس ذات کی طرف رجول آئے جس ذات نے یہ نظارہ بنایا ہے جس کی جس کی خلقت کا یہ عالم ہے جس نے یہ تخلیق فرمایا ہے اس کی مخلوق کا یہ حسن ہے وہ خالق کی ذات جہاں وہ کیسی ذات ہوگی وہ تو جنت میں ریکھیں گے انشاءاللہ آقا کریم کے صدقے میں پتا چلے گا انشاءاللہ آگے ہے جی کلام کی فرمائش ہے انسا کلام ہے جی ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے یہ ہیں محمد شیراز بھائی ہیں وکارا سے بڑی مربانی جی آپ کی میسیج کے لیے یہ ہیں جی ایک صوفیانہ کلام کے کچھ اشعار سنائیں بہت شکریہ جی اللہ آپ کو جزائے خیرہ تعالیٰ فرمائے میاں محمد بکشتاب رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی بھی کیا ہی بات ہے اپنا حضاؤ کہ اس کا بھی سبحان اللہ میری عمر تھرٹین یئر ہے اور بال سفید ہو رہے ہیں اس کا کوئی علاج بتائیں اللہ آپ کو سلامتی تعالیٰ فرمائے جی یہ ہیں جی کہہ رہے ہیں کہ ہائٹ بڑھانے کا حالوں کے بیج والا نسخہ تو بتا دیں چلیں جی خلیل بھائی عوام کو کم از کم حالوں کے بیج تو یاد ہو گیا ہے باقی بھی انشاءاللہ یاد ہوئی جائے گا اللہ جزائے خیر دے جی اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں ان کو بھی لیتے ہیں خلیل بھائی سے کچھ لیں گے انشاءاللہ جواب لینے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو حاجی اذر صاحب دامت قرآن ملکسیہ کا ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے لیکن پہلے ایسا کرتے ہیں خلیل بھائی سے جواب لے لیتے ہیں پھر دکھا دیں گے انشاءاللہ جی جن جن نے کال کی میسیج کی اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے جو کرنا چاہتے تھے ان پر بھی کرم فرمائے اور آقا علیہ السلام کی ساری امت پر رحمت عام فرمائے گھٹنے میں درد کے حوالے سے کہا گیا تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے پریز آپ سن لیں گھٹنوں میں جوڑوں میں کمر میں درد اس طرح تین کالیں تھی تو چاول جو ہے یہ روک دیے جائیں فرحال چاول اور بادی چیزیں جیسے گو بھی ہے بینگن ہے چنے کی دال ہے ماش کی دال ہے کلیجی پائے وغیرہ اس طرح کی چیزیں روک دیں اور پھر آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ زوجہلہ آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو اس کے لیے میں ایک علاج عرض کرتا ہوں ایک صفوف ہے یہ جنہیں خدا نہ خاصتہ شگر ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ایک وہ علاج کے جو ماجون کی شکل میں دونوں عرض کر دیتا ہوں موسلی سنبل کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے یہ آپ نے لینی ہے موسلی سنبل اور دوسری چیز ہے اسگن ناگوری اسگن ناگوری اور تیسری چیز ہے خوشک اندرک سونٹ کہا جاتا ہے جسے سنڈ بھی کہتے ہیں سونٹ بھی زنجویل بھی کہا جاتا ہے اور چوتھی چیز ہے وہ ہے سم لو سم لو سم لو کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے چاروں چیزوں کا آپ نے ہم وزن لینا ہے ایک جیسے وزن کی مثالیں سو سو گرام لے لیں ان کو پسوا لیں صبح اور شام ایک ایک چمچ اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عزوزل فائدہ حاصل ہوتا ہے گھوٹنوں میں جیسے درد کا فرمایا گھوڑے میں درد کا کہہ رہے تھے تو اس میں بعض اوقات احسان ہوتا ہے گھوڑا پجابی میں کہتے ہیں اردو پر گھوٹنے کہتے ہیں گھوڑا کہہ دوں وہ بھی سمجھ جائے نہیں وہ اس میں بھی یہ ہے چلیں یہ بھی ایک طریقہ ہے خلیل بھائی فرمانے کا مقصد یہ ہے پنجابی میں جواب دے رہے اس کا کیا حرج ہے آپ پنجابی بول بھی سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ گاڑی پنجابی بولتا ہے خلیل بھائی اور یہ میرے لیے بڑی یہ خالیس پنجابی ان کا جو سٹائل ہے یہ کسو اور اس طرح پھول نگر بھائی پھیرو اس طرح کا اس طرح کا ماشاءاللہ انداز ہے خلیل بھائی کا پنجابی کے بھی اپنے اپنے سٹائل ہیں جیسے اس طرح جو میں نے نام لیا ہے اس کی اور ہے اسی طرح منڈی بہاو دین ہے پھالیا ہے اور یہ سارا اریا ہے اس کا سٹائل جو اور ہے یہ در سیالکوٹ کی طرف آ جائیں سیالکوٹ ہے نارووال ہے ان کا انداز جو اور ہے ادھر چلے جائیں اس طرف جو ہے وہ گلدائر طیبہ ہے سرگودہ ہے یہ مطلب اریا ہے ان کا انداز جو اور ہے ادھر چلے جائیں اپنے اس کے بعد یہ پنڈی گھیپ ہے اور حسن عبدال ہے اور یہ اوپر نیچے ہے تو ان کا بھی انداز پنجابی ہے پنجابی لیکن سوڑا سوڑا اس میں کیا ہے فرق ہے آپ کو مختلف انداز پتا ہے میں تو بارال بچپن سے کراچی میں ہوں جتنی بول سکتا ہوں عرض کرتا ہے جی جی بالکل دیتے جواب دیتے مجھے بھی اندازی پتا ہے بولنی مجھے بھی وہ یاتی ہے جب میں بچپن سے بول رہا ہوں میں بھی جی ارشاد گوڑے درد فرمایا ہے جڑا ہے گوڑے سے درد دوسری گالے کہ گوڑے دے اوپر ورم آجند ہے سوڑن آجندی ہے سوائلنگ جنہوں کہنے نے تو وہ دی وجہ نال بھی گوڑے سے درد ہوندہ ہے تیسری گالے کچھ گیپ بھی آجند ہے ہڈیاں کچھ گیپ آجندہ وہ دی وجہ نال بھی گوڑے سے درد ہوندہ ہے بیتسان نالو بیتر ہے کہ کسی اچھے حکیم نو نو ڈاکٹر نو کسی نو دکھاؤ تو وہ دیکھ کے یا ایدہ کوئی ٹیس وغیرہ کروا جسنا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوندہ ہے ایکسرہ ہوندہ ایدہ گوڑے دا ایکسرہ کروا تو پھر پتہ لگے گا کی گالے تو پھر یعنی کہ ایدہ انشاءاللہ مستقل حل کوئی نکڑے گا باقی جے کوئی عام کوئی سوجن بھی نہیں ہے کمزوری دی وجہ نال صرف ہے تو وہ دے وجہ میں انشاءاللہ عزو جل علاج عرض کر دا اے ہے کہ اجڑے میں تھوڑی دیر پہلا علاج عرض کیتا ہے ازگن ناگوری موسلی سنبل تو سونڈ سونڈ جنہوں کہنے نے پنجابی تو سم لو چاروں چیزیں لے کے ایک جے ایک جے وزن ہوئے یعنی کہ پنجاب جان گرام لے لو تو پی کے صبح شام ایک چمچ استعمال کرو پانی نالی عدود نالی انشاءاللہ عزو جل فائدہ حاصل ہو گیا انشاءاللہ عزو جل اچھا یہ بتا دوں یہ شیخو پورے والی جو ہے نا اس کا سٹائل اور ہے لاہور والی کا اور ہے اور جو فیصلہ بھائی والی پنجابی ہے اس کا انداز اور ہے بارال خلیل بھائی نے بڑے پیارے انداز میں بتایا ما شاءاللہ فیصلہ بھائی شیخو پورا گجراوالا لاہور ادھر ادھر گئے تو بیچ میں وزیر آباد کا ذکر نہیں آیا سیال کوٹ بھی گئے اور ادھر ادھر وزیر آباد گجراوالا تقریباً جانا یہ ایک ایک اتنا وزیر آباد گجراوالا گجرات کا تھوڑا سا پھر گجرات سے اس طرف آجیں تو تھوڑا اور بدل جاتا ہے اس کا جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں آپی کہتے ہیں بھئی اسی یعنی ہم لفظ ہم ہے اور اس کو مطلب ہمارا ہے تو اس کو مطلب ساڑا ٹھیک ہے اسی آپی یعنی آپی ایک تو بہن کو کہتے ہیں نا آپی پنجابی میں اسا آپی کام کر رہے ہیں یعنی ہم نے خود یہ کام کیا ہے اچھا گجرات میں جائیں تو یہ آپی آپوں ہو جاتا ہے آپوں ٹھیک ہے بہرحال یہ فرق ہے جو بھی ہے اللہ آفیت اللہ ماملہ فرمائے میمنی میں بھی غالباً کچھ ہے صحیح سرہ کا وہ فرق تو ہے چلے سے بانے ہیں فرق و فرقی سے بانے ہیں آگے خلیل بھئی مزید وہ فرق ہے جیسے پنجابی میں کاکہ بولتے ہیں بچے کو اور میمنی میں بڑے آدمی بزرگ آدمی کو بولتے ہیں چلے ماشاءاللہ خلیل بھئی کمر میں درد ہے تو اس کے حوالے سے عرض کرنا ہے تین تین انجیر دوپیر اور رات کے کھانے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا جو پہلے عرض کیا گیا وہ بھی آپ عمل کر لیں نسخہ بنا لیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح سے پاؤں کی تلووں میں جلن وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ ایک تو گرم چیزوں سے پریس کریں جیسے بڑا گوشت ہوتا ہے اس سے بچیں انڈا مچری وغیرہ فیلحال جیسے نہ لیا جائے ایسا مریض نہ لے تو ان کے باقی علاج کے لئے یہ کر لیں آپ کے پانچ عدد علو بخارے اور دس دانے گل منڈی کے ایک گلاس پانی کے اندر رات کو بھیگو کے رکھ لیں اور صبح اس کو چھان کر مل چھان کر اس کو پی لیا جائے چھان کر تو انشاءاللہ عزوز و جل کچھ دن پینے سے فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح سے پتے میں پتری کے حوالے سے کہا پتے میں پتری کہتے ہیں تو وہی اس کے لئے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو دوسرے علاج کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ اس کا جو ہے وہ آپریشن وغیرہ جو کسی ماہر طبیب سے مل کر جو وہ جو حل بتائیں وہ اس کا حل نکالا جائے اسی طرح سے تھنڈ سے بچاؤ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھنڈ کے حوالے سے جیسے سردی کا موسم آ بھی چکا ہے بہت جگہاں آ رہا ہے تو اس کے لئے اگر یہ قہوہ بنا کر روضہ نہ پی لیا جائے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں بڑے بھی پی سکتے ہیں سب ہی اس کو پی سکتے ہیں تین گرام ادرک لے لیں تازہ ادرک اور تین گرام جو ہے آپ نے دارچینی لینی تین تین گرام دونوں چیزوں کو لے کر اس کو ایک کپ پانی کے اندر کچھ دیر اُبال لیں اُبال لیں کے بعد اس کو چھان کر پی لیا جائے اور چاہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا شہد بھی شامل کر سکتے ہیں بیری کا شہد ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ جو عام شہد ہوتا ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل سردی کے حوالے سے جو اس طرح کے امراض ہوتے ہیں اس سے بچاؤ بھی رہے گا انشاءاللہ تھنڈ سے بھی حفاظت ہوگی نزلہ زکاں میں ایک خانسی ہے ان کے اندر بھی انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا جو مریض ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی بچ جائیں گے اور اس کے ساتھ بال سفید ہو رہے ہیں یہ پوچھا گیا تھا تو اس کے لیے آپ آملے کا مربع لے لیجئے ایک پیس صبحو لیں ایک پیس شام کو لیں انشاءاللہ عزوجل اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ بال جو ہے جو کسی مرض کی وجہ سے اگر سفید ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل اس میں کنٹرول ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ قد بڑھانے کے حوالے سے حالوں کے بیج والا ایک گھرل و علاج عرض کیا جاتا ہے وہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں ایک چمچ حالوں کے بیج لینا ہے حالوں کے بیج بعض لوگ اس کو کچھ تلفز درست نہیں ان کو سمجھ پاتے ہیں آلو نہیں ہے یہ ہا سے ہے ہا حالوں کے بیج یہ آپ نے ایک چمچ لینا ہے اس کو اسالیہ بھی کہتے ہیں ایک چمچ ایک گلاس دودھ کے اندر اس کو ڈال کر اس کو رات کو تھوڑی دیر پکا کے رکھ دیا جائے اور صبح اس پہ ایک چھٹکی کشتہ ہے صدف ایک چھٹکی کشتہ ہے مرجان چھرک کر پھر اس کو کھا لیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو مصری بھی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ میٹھا ہو جائے کھانے میں آسانی ہو جو بچے ہیں ان کو اس کا ہاف دے دیا جائے اور جو بڑے ہیں وہ مکمل اسی طرح سے اس کو لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آلو کے بیج ملیں گے بھی نہیں شاید آلو کے بیج ٹیوبر کہتے ہیں ٹیوبر کہتے ہیں اللہ بھلا گڑے آپ کا آلو کا پیس ہی ہوتا ہے اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے آنکھ اس میں سے وہ نکلتا ہے آگے اس کو ٹیوبر کو دبارت ہے زمین میں تو پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے آلو بھی جڑ ہی ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ پودے کے اوپر جو آلو لگے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ وہ جڑ جو نیچے ہوتی ہے اسی میں اس میں سے مولی ہے مولی بھی کیا ہے ایک جڑ ہے گاجر ہے گاجر بھی کیا ہے ایک جڑ ہے شلجم ہے شلجم بھی کیا ہے ایک جڑ ہے شکرکندی ہے موپلا یہ بھی نیچے زمین میں ہوتی ہے مونگ پھلی سے یاد ہے سانگڑ کی مونگ پھلی بڑی مشہور ہے سنا ہے آگے اللہ بہتر جانتے ہیں ایک میں کچھ ما جون بنانے کا عرص کر دیتا ہوں ایک بنا پھر سب رکھ لیں گے گھر میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سردی میں کافی فائدہ رہے گا بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ کمزوری کے باعث بھی اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کو چوٹ لگی ہوتی ہے جسم میں تو سردی کے موسم میں اس کا درد بھڑ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے اور بعض کمزور ہوتے ہیں تو پھر سردی کی وجہ سے وہ تھند لگتی ہے مجھے بھی تھندی ہو جاتی ہیں تھند لگتی ہے بہت عجیب سے ایک معاملہ ہو جاتا ہے تھند وغیرہ تو لگتی ہے ایک ہوتا ہے کہ تھند کا اثر نہ جسم اتنا لے جس سے پھر بیماری پیدا ہو اس کے لیے چھے چیزوں پر مشتمل ایک گھرے لئے علاج ارس کرتا ہوں بہت ہی پیارا ہے بہت ہی جامع ہے اگر آپ بنا سکیں تو بہت اچھا ہے سالب پنجا ایک جڑی بوٹی آتی ہے یہ آپ لے لیں ساٹھ گرام اس کے ساتھ دوسری جڑی بوٹی ہے اسگن ناغوری اسگن ناغوری پہلے کہا میں نے سالب پنجا دوسری ہے اسگن ناغوری یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں اب کرنا کیا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد اس کو الگ رکھ لیں پھر آپ نے لینا ہے گھی گوار ایلو ویرا ایلو ویرا جو ہوتا ہے اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے گوار پٹھا بھی شاید کہا جاتا ہے تو یہ آپ نے لینا ہے ایک پاؤ اس کو چھیلنے اور دھولیں چھیلنے کے بعد اس کا گودہ نکال کے اس کو اچھی طرح دھولیں دھولنے سے اس کی کروات جو ہے وہ دور ہو جائے گی ورنہ آپ کا جو بھی بنائیں گے وہ سب کروات ہو جائے گا کھا نہیں پائیں گے تو اس کو چھیلنے کے بعد اس کا جو گودے کی مقدار ہے وہ ہونی چاہیے دو سو پچاس گرام ایک پاؤ دوسری جو دو چیزیں تھیں وہ تھی ساٹھ ساٹھ گرام اسگن ناغوری سالف پنجا اس کو پیسنا ہے وہ اس کو الگ رکھنے پیس کر ایک پاؤ گودہ نکالنے کی گوار کا اب اس کے اندر یہ تین چیزیں اور ہیں ادرک آپ نے لینی ہے تازہ بازار سے بغیر کیمیکل سے دھولیوی ادرک ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے اگر کیمیکل کی دھولیوی لیں گے تو پھر وہ فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے تو پوری یوں کے لئے مارکیٹ میں ڈھونیں گے تو شاید ایک آدھ ٹھیلے پر کہیں آپ کو دکان پر ملے جو بغیر کیمیکل کی دھولیوی ہوتی ہے تو کیمیکل سے پانی سے اس کو دھویا جاتا ہے جس سے وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے کچھ شاید وزن میں اضافہ ہو جاتا ہوگا بہرحال آپ نے وہ بول کر لینی ہے کہ بغیر کیمیکل کی دھولیوی مجھے ادرک دیں تو وہ ہوگی تھوڑی سی مہنگی مگر وہ اس کے لیے گھر میں ویسے سالن وغیرہ میں بھی اسی کا استعمال کرنا چاہیے تازہ ادرک آپ نے وہی ساٹھ گرام لینی ہے یہ اب کرنا اس کا کیا ہے کہ تمام چیزوں کو گھی گوار کا گودہ ہے اور یہ ازگن ناغوری وغیرہ ان تمام چیزوں کو تین پاؤ شہد آپ لے لیں شہد کو چولے پر برتن میں رکھیں اور اس کو تھوڑا سا گرم کریں پھر یہ تمام چیزیں اس میں ڈال لیں یعنی کہ ادرک بھی آپ نے ساٹھ گرام ڈال لیں سالہ پنجا ساٹھ گرام ازگن ناغوری ساٹھ گرام اور ایک پاؤ گھی گودہ جو تھا وہ آپ نے ڈال کر اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے اور آخر میں پھر آپ نے پیسیوی تین گرام زافران اس میں ڈال لیں تین گرام تین ماشا زافران اس میں ڈال کے اس کو رکھ لیں پھر کسی خوش برتن کے اندر اس کو سمال کے رکھ لیں اور صبح و شام ایک ایک چمچ کھائیں انشاءاللہ عزوز علیہ یہ کیلشم کے لئے بہت بہترین ہے ہاتھ پاؤں کے دردوں کے لئے جوڑوں کے درد کے لئے کمر کے درد کے لئے آنکھوں کے لئے دماغ کے لئے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے سبی کے لئے بہت ہی مفید چیز ہے اپنی اپنی اعتبار سے جتنا آپ کھا سکیں یہ ایک ایک چمچ اگر آپ اس کو دوسرے لیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا اور جو شوگر والے ہیں وہ میں نے پہلے نسخہ عرض کیا تھا وہ استعمال کر لیں انشاءاللہ سردیوں کے حوالے سے اچھا ایک ترتیب بن جائے گی کہ اللہ نے چاہا تو سردیوں میں تکلیف نہیں ہوگی سردیاں اچھی گزر جائیں گی یہ نہیں ہوگی پرابلم نہیں ہوگا بہت اچھی بات بتائیے آپ نے خلیل بھئی اللہ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ دوبارہ اگر آپ یہ سننا چاہیں تو یہ آپ جو مدنی چینل لائیو فیس بک پیج ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں آئیے آپ کو مدنی ملدستہ دکھاتے ہیں حاج عزیز صاحب کا پشلی کموں کے احوال شلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنک سلے علا کہتے کہتے میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے پچھلی قوموں کے حالات اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مختلف قوموں کی اصلاح کے لیے ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا اور ان انبیاء کرام نے ترغیب و ترہیب کے ذریعے درانے اور سمجھانے اور اللہ پاک جلال شانہو کے فضل و کرم کے انعماد کے اور اللہ پاک کی عطاوں کے تذکرے بھی کیے درائیا بھی اللہ پاک کی عذاب سے جیسے قوم نوح کو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کی عذاب سے درائیا لیکن یہ لوگ تکبر کرنے والے بھی تھے انہوں نے اللہ کے نبی کی توہین بھی کی ان کی تقزیب بھی کی ان کا مزاک بھی اڑایا اور اس عذاب کا جس کا حضرت نوح علیہ نبی علیہ علیہ السلام درائے دیتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے بڑے تکبر سے بے باقی سے کہا کے تم جس عذاب کے ڈراوے دیتے وہ عذاب لے آؤ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کشتی بنانے کا حکم دیا آپ قوم کے سردار کشتی بنانے پر بھی آپ کا مزاک بڑھاتے رہے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ایمان والوں کو چند لوگ ایمان لائے تھے ان کو لے کے کشتی میں سوار ہوتا ہے اور ایک ایک جوڑا لے لیں اب حضرت نوح علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام نے کشتی میں اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو سوار کیا اور جانوروں کے جوڑے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا آغاز ہوا اور وہ کیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اور نوح کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے نو نے کہا اگر تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مزاق اڑائیں گے پھر انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب آئے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنی اور اس پر حضرت نو علیہ السلام اپنے ساتھیوں لے کر سوار ہوئے گفار پر عذاب بارش کی صورت میں برسنے لگا اللہ پاک نے اتنی بارش برسائی زمین سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے دونوں پانی جمع ہو گئے اوپر تو بھی بارش برس رہی ہے نیچے سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے تو جن لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے تھا وہ کشتی میں سوار ہو گئے جن لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ نے ان پر پانی کی صورت میں عذاب نازل فرما دیا قرآن پاک میں سورہ کمر میں فرمایا سو ہم نے مصلہ دار بارش سے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے اور ہم نے زمین سے چشمیں جاری کر دیئے سو دونوں پانی اس چیز کے لئے جمع ہو گئے جو ان کے لئے مقدر کی گئی تھی اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی ان کی سزا کے لئے جنہوں نے کفر کیا تھا اب یہاں حضرت نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشتی بنائی اب یہ پانی جیسے جیسے بلند ہوتا گیا یہ کستی اونچی ہوتی چلی گئی یہاں تک پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ پانی میں ہر طرف پانی پانی اور ہر چیز ختم ہو گئے زمین پر ایسہ سیلاب آیا ایسہ پانی بہا حضرت نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا جو آپ پر ایمان نہیں لایا تھا حضرت نوح علیہ نبی علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے سے کہا تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کو ایمان کی دعوت بھی دی لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا حضرت نوح علیہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک عذاب سے آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں سوائے اسی ذات مقدس کے حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں دوب گیا قرآن پاک اس کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اب یہ حضرت نوح علیہ 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 السلام کا بیٹا تھا جو بدبخت رہا بدنصیب رہا اس قوم کے لوگوں کے ساتھ مل گیا حضرت نوح علیہ 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 اور اس کی نافرمانی کا انجام یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ علیہ نے آخری وقت بھی اس کو دعوت دی آج اہل ایمان کے ساتھ مل جا کشتی میں سوار ہو جا مگر وہ بدنصیب اپنی بدبختی پر اڑا رہا اور اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ کی اوٹ میں چلا جاؤں گا اب اس کو کیا خبر کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ بھی انقریب پانی میں ڈوبنے والے ہیں اللہ کا عذاب تھا وہ جو طوفان تھا اور طوفان نوح کی مثال یں دی جاتی تو یہ پوری کی قوم جو قوم نوح جس کو کہا جاتا ہے یہ اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تقذیب کی وجہ سے اور اس جرم عظیم اللہ کے نبی کی توہین اللہ کی اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرانا اور اللہ پاکی نافرمانیا کرنا ان بدعمالیوں کی وجہ سے یہ لوگ طوفان کا شکار ہو کے ہلاک ہو گئے آج ہم دیکھیں کہ ہم میں کتنے بیباقی کے ساتھ لوگ گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کا عذاب اللہ کا کہر اللہ کا اور نافرمانی والی باتوں سے محفوظ رکھے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہن نبی شلامین شلی اللہ اللہ سبھی دیکھا اللہ کریم ہمیں اپنے غزب سے بچائے درد پاکی کسرت کریں اور حضرت محمد بن سلمان جزولی کا ذکر خیر ہو رہا ہے آئیے اس کو مزید کنٹینیو کرتے جی وسیم بھائی سلمان بھائی حضرت سیدنا محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی آپ نے جس طرح کہ ہم سن بھی رہے تھے آپ کی وجہ شہرت آپ کی ایک بڑی پیاری اور مایان آس کتاب دلائل الخیر شریف اور درود پاک پڑھنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر کیا ہی بات ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل محبت کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور میں انہیں جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں محبت میں دوب کر مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے درود پاک کو میں سنتا بھی ہوں شیخ عبداللک محدث دیلویر رحمہ طلیل نے اس حوالے سے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ صلی اللہ وآلہ پر درود پاک پڑھا جائے نا تو آقا علیہ صلی اللہ سلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے اگر یہ تصور جمع آیا جائے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کی کمالات کو سامنے رکھا جائے کہ میں اپنے ان آقا صلی اللہ علیہ پر درود پاک پڑھ رہا ہوں جن کو اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے جن کی رفعت شان اللہ تبارک وطالعہ نے بیان فرمائی ہے جن کو بلندیاں رب کریم نے اتا فرمائی ہے جب ان تصورات کے ساتھ کوئی آشک محبت میں دوب کر درود پاک پڑھتا ہے تو پھر اس آشک کا درود پاک ہمارے آقا خود سمات پڑھتا سلحان اللہ اچھا اور مشایخ کرام بزرگان دین اپنے موریدین اپنے محبین کو دلائل خراج شریف پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی روزانہ اس کا حضب ایک باپ پڑھتے ہیں ایک بہترین چیز دلائل خراج شریف میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو درود پاک لکھے ہیں جو نقل کی ہیں مختلف سندوں سے مختلف جگہوں سے اور خود آپ نے درود پاک لکھے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی عاشق کے ہاتھ کے لکھے درود پاک ہے کبھی تو آپ درود پاک لکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا اللہ میرے ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما کہ جنہیں تُنہیں براغ کی ذریعے سے میراج عطا فرمائی تھی میرے آقا وہ ہیں جنہیں رب نے اپنا دیدار کروایا تھا اس طرح دوب کر درود پاک لکھ رہے ہیں ایک موقع وہ آتا ہے کہ درود پاک تحریر فرما رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں یا اللہ میرے محبوب پر اتنے درود بھیج دے میرے آقا پر اتنے درود بھیج جتنے درخت کے پتنے میں یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں بھی عدد یہ اوراق الاشجار کبھی کہتے ہیں یا اللہ میرے آقا صلی اللہ پر اتنے درود پاک نازل فرما جتنے سمندر کے پانی کے قطرے ہیں میرے آقا صلی اللہ پر اتنے درود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درود پاک پڑھتا ہی چلا جائے تو یہ انداز اگر ہمارا ہو جائے اور ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ کے کمالات کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کہ میرے آقا تو بڑی بلند شان والے ہیں میرے آقا کو رب نے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عاشق ہے نا عاشق یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ پیار آقا خود بنفس نفیز اس کا درود پاک سمات سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کہی اور درود سلام جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے بڑی عظمت رفعتیں پائی ہیں مجھے حضرت سیدنا عبد الرحمن چوروی رحمت اللہ تعالی کی یاد آگئے کہ آپ نے بھی مجموع صلاة الرسول لکھے ہیں اور اللہ اکبر کیا ہی بات ہے مجموع صلاة الرسول جس کو عربی آتی ہو اس کے لیے تو یہ بڑے زوک والا ہے اور انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو مجموع صلاة الرسول میں سے اس کی بھی پھر فسنے ہیں بڑی قسمیں ہیں حضور کے مراج کا ذکر بھی ہے اسرہ کا مراج کے موجزات کا ذکر بھی ہے اور اللہ تبارک تعالی سے پھر جو ادنوائیں بھی ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ کیا بات ہے وہ بھی کبھی ذکر کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی حضرت محمد بن سلمان جزول رحمت اللہ تعالی کی والا ذکر ہم کر رہے ہیں عظیم ذات کا جی ادنان بھائی آپ فرمارے تھے ان کے حوالے سے پوش مزید حضرت سید محمد بن سلمان جزول رحمت اللہ تعالی قسرت درود و سلام ان کا ورد و وظیفہ تھا اور انہوں نے جو اپنا چودہ سال زندگی کا ایک حصہ ہے وہ خلوت نشینی کے اندر گزارا تھا اور اس دوران نبی پاک پر درود و سلام روزانہ ایک لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ آپ کے عراد و وظائف میں شامل تھے پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ خلق خدا کی طرف جائیے اور لوگوں کو ہدایت کیجئے درود و سلام کی کسرت کی وجہ سے آپ کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے زمانے کے علماء میں فضیلت اطاف فرمائی ہے سبب اس کا یہ ہے کہ آپ کسرت کے ساتھ نبی پاک پر ان کی جو کتاب ہے اس کے بارے کشف الظنون میں ہے یہ وہ کتاب ہے جو نبی پاک پر درود و سلام کے متعلق یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور واقعی یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر لوگ آج بھی اور اس کے بارے میں علماء اور بہت سارے اس کو پڑھنے والے ایسے ہیں بزرگ جنہوں لکھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص اس کا عامل ہو اس کی روزانہ اس کو پڑھنے والا ہو اور پھر اسے اللہ برکت اور نور نہ عطا فرما ہے تو اس کی بڑی برکتیں ہیں اللہ پاک نے آپ کو حافظہ بھی کمال کا عطا فرما تھا زمانہ تعلیمی میں ہی آپ نے شیخ ابن حاجب جن کی مختلف کتابیں ہیں وہ اور اسی طرح المدونت القبرہ جو فکح مالکی کتاب ہے آپ نے زمانہ تعلیمی میں ہی ان کو حفظ کر لیا تھا تو حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی جو حضور سے محبت ہے اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سے ایک الفت اور محبت کا معاملہ ہے اور پھر جو آپ کے ملفوظات میں درود پاک کی کسرت اسی طرح علماء کے لئے اخلاص اور عوام کے لئے علماء کے ساتھ مربوط رہنے کا جو ایک درس ہے تو ہمیں علماء کے ساتھ جو ہے وابستہ رہنے کا جو درس ہے اللہ تعالی اس سے ہمیں بھی فیضان نصیب فرمائے اور آپ کو اللہ تعالی نے یہ شرف بھی اتا کیا بعد وصال ایک تو یہ اور جو انتقال والا جو آپ فرمائے یہ اللہ تعالی کی بارگاہ بڑی خوش نصیبی والی موت ہے اللہ اکبر بندہ رش کرتا یقینا کہ سر اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھکا ہوا روح پرواز کر جائے اللہ پاک نماز کا ایسا ذوق اور نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کا شوق سبحان اللہ میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں بھید الفت کے انہی پر تو کھلا کرتے ہیں یہ جو الفت کے بھید ہیں پھر ان لوگوں پر کھلتے ہیں اور انہیں پھر اللہ تبارک بتالہ یہ انام بھی کتاب فرماتا ہے آج سے نیت کر لیں کہ آندھی آئے طفان آئے بارش آئے کچھ بھی ہو جو بھی ہو جائے درود پاک یہ میری عادت سے میری زبان سے نہ جائے تین سو تیرہ مرتبہ تو کم از کم اور قربان جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود پاک پڑھنے والے پر انام کیسے ہیں آپ دیکھیں حضور فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو بچ پر مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا حضور تو درود سلام پڑھنے والے کو حضور یاد رکھتے ہیں پتھر کا ذکر کی سبحان اللہ امتی کو چاہیے کہ وہ بھی نبی پاک پر درود پاک کی کسرت کرے اور پڑھتا رہے اور جو درود پاک چاہے پڑھے جیسے چاہے پڑھے اللہ محمد پڑھے درود ابراہیمی سب سے فضل درود ہے اس کی کسرت کرے بلکل پڑھے سبحان اللہ کوئی اس میں ممانت والی بات نہیں ہے درود بھی پڑھے سلام بھی پڑھے اور پڑھتا رہے حضور پر اور صلی اللہ علیہ پڑھے صلی اللہ یوں یہ طریقہ کار ہے اس پر جو ہے وہ ہمیں بھور کرنا چاہیے باغ میں شکر وصل تھا باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر سے یوں ہوا کے یوں اللہ تبار بطال نبی پاک علی سلام کی ذات والا صفاظ پر قصر سے درود وسلام پڑھنے کی تفیق ادا فرمائے حضرت کی منقبت بھی ہے تو آئیے خیل بے ایک طرف بڑھتے ہیں اور منقبت بھی سنتے ہیں شلد ورل حبیب صلی اللہ تعالی محمد بہت ہی آلہ رتبہ شہر جزولی کا بہت ہی آلہ رتبہ شہر جزولی کا ہر ایک سمت ہے شہر شہر جزولی کا ہر ایک سمت ہے شہر شہر جزولی کا ہر ایک سمت ہے شہر شہر جزولی کا قبول بزر میں نبی میں دلائل الخیر قبول بزر میں نبی میں دلائل الخیر بہت حسین ہے یہ تو خفہ بہت حسین ہے یہ تو خفہ شہر جزولی کا بہت حسین ہے یہ تو خفہ شہر جزولی خونی کا چھپا ہے جس کے وزیفے میں دو جہاں کا عرور چھپا ہے جس کے وزیفے میں دو جہاں کا عرور سب ہی نے پا کیا ہے صدقہ شہر جزولی کا بہت گیا لاہ رتبہ شہر جزولی کا چلیں گے جس پہ محبت کے قافل دائم چلیں گے جس پہ محبت کے قافل دائم سجاہ ہے نور سجاہ ہے نور دل سے رستا شہر جنز علی کا سجاہ ہے نور سے رستا شہر جزولی کا درود پاک کی قسرت کی ہم کو توفی درود پاک کی کسرت کی ہم کو توفی ہمارے سر پہ ہو سایا شہر جنز جنز علی کا اللہ ہمارے سر پہ ہو سایا شہر جنز جنز علی کا مہت ہی آلہ ہے رتبہ شہر جنز علی کا ہر ایک سمت شہر شہر جنز علی کا فرید جس سے ہے سہرا برش کے گلشن فرید جس سے ہے سہرا برش کے گلشن فرید فرید جس سے ہے سہرا برش کے گلشن رواہ ہے آج بھی تدی آش جنز علی کا رواہ ہے آج جنز علی کا بہت ہی آلہ ہے رتبہ شہر جنز علی کا بہت ہی آلہ ہے رتبہ شہر جنز علی کا سلام ہے مدین کے تاج دار سلام ہے غریبوں کے غم گسا دے سلام ہے غریبوں کے غم گسا دے سلام وہ سلامت رہا قیامت میں وہ سلامت رہا قیامت میں وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ گئے جس نے دل سے چاہد سلامت پڑھ لیے جس نے دل سے چاہد سلامت تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے سو دروہ دے فیدہ ہزار سلامت رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہونی ساتھ سلا میرے بگڑی بنانے والے پر میرے بگڑی بنانے والے پر میرے بگڑی بنانے والے بگڑی پر بگڑی بگڑی میرے قرد گا دے سلا بگڑی 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 میرے قرد گا دے سلا پڑی میرے پردہ میرا نفاش حسر میں ہو اے میرے حق کی راز دار سلام عرض کرتا دیں گے حسن سیرا عرض کرتا دیں گے حسن سیرا عرض کرتا دیں گے حسن سیرا تجھ پہ اے خل دیں گے بہار سلام تجھ پہ اے خل دیں گے بہار سلام تجھ پہ اے خل دیں گے حسن سیرا عرض کرتا دیں گے حسن سیرا عرض کرتا دیں گے حسن سیرا موسیقی موسیقی